اصبح بادا من طالعتی ہی واللیل دجا من وافرتی ہی اور آپا فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں زمزم کے کوئے کے پاس میرے قلب مقدس کو میرے سینے مبارکہ سے چاک کیا گیا میرے سینے سے میرے قلب مقدس کو باہر نکالا گیا آقا فرماتے ثُمَّ اُدِیتُ بِتَوْسْتٍ مِنْ ذَهْبٍ مَمْلُوعَةٍ ایمَان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ ایک سونے کا تشت میرے پاس لائے گیا سونے کا پیالہ لائے گیا اور اس سونے کے پیالے میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا پیالہ لائے گیا آقا فرماتے ہیں فَغُسِلَ قَلْبِي میرے قلب کو نکالنے کے بعد اس ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے تشت سے میرے قلب مقدس کو دھویا گیا غُسْلِ مبارک دیا گیا اس کے بعد ثُمَّ حُشِعَا پھر میرے سینے میں اس کو رکھ دیا گیا یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اب آئیں اس کی تھوڑی تشریح کر لیں کہ انسان کا جو جسم ہے جسم میں انسان کا دل مرکز حیات ہے انسان کا دل انسان کی زندگی کا مرکز ہے ڈاکٹرز جب آپریشن کرتے ہیں جب کسی کے دل کا آپریشن کرتے ہیں جس کو اوپن ہارڈ سرجری کہتے ہیں تو اس وقت ڈاکٹر کیا کرتے ہیں جب دل کا آپریشن ہوتا ہے تو دل اور جسم کے درمیان میں کوئی نہ کوئی رشتہ قائم رہنا ضروری ہے دل اور جسم میں کوئی کنیکشن رہنا ضروری ہے اگر دل کا جسم سے کنیکشن ٹوٹ گیا انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن قربان جائے پیارے آقا کے قلب مقدس کو سینے سے نکال دیا گیا لیکن پھر بھی حضور کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا پیارے آقا بہ حیات رہے معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے ظاہری جو اسباب ہے ان اسباب کے پیارے آقا محتاج نہیں ہے اللہ نے مختار منع کر دنیا میں پیدا کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس سینے کے باہر نکال دیا گیا اس کو دھویا گیا پھر دوبارہ رکھ دیا گیا لیکن پیارے آقا کے حیات میں حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہی نہیں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی جسم کو جب کاتا جاتا ہے چیرا جاتا ہے پھاڑا جاتا ہے تو جسم سے ایک خون نکلتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے کیونکہ خون کا نکلنا یہ بشریت کا تقاضہ ہے خون کا نکلنا یہ بشریت کا تقاضہ ہے جس طرح پیارے آقا جنگ میں تشریف لے گئے ہوہت کے میدان میں تشریف لے گئے حضور کے جس مبارک سے خون مقدس بہا تو خون کا نکلنا یہ بشریت کا تقاضہ ہے لیکن جسم کے پھٹ جانے کے بعد خون کا نہ نکلنا یہ نورانیت کا تقاضہ ہے اللہ نے دنیا کو بتلایا کہ دنیا والو میرا محبوب شان بشریت بھی رکھتا ہے شان نورانیت بھی رکھتا ہے جسم سے خون نکلنا یہ بشریت کا تقاضہ ہے اور خون کا نہ نکلنا یہ نورانیت کا تقاضہ ہے میرے محبوب کی شان بشریت بھی بے مثال شان نورانیت بھی بے مثال ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کو جب رکھ دیا گیا تو حضور نے چاہا کہ غسل کرے تو تاریخ اور صیرت نگار لکھتے ہیں صیرت کی کتابوں میں ملتا ہے پیارے آقا نے جب غسل کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے داروغا جنت کے داروغا جس کا نام رزوان ہے آقا کے غسل کے لیے اللہ نے جنت کے داروغا رزوان کو حکم دیا کہ اے رزوان آج میرا محبوب میرے دیدار کے لیے آسمان دنیا سے اونچے مقام پر لا مقام پر میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے اے رزوان جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کے غسل کے لیے دنیا کے پانی کی ضرورت رہی ہے بلکہ جنت کی نہر آپ ایک کوثر سے میرے محبوب کو غسل دیا جائے ان کے لیے غسل کا پانی لایا جائے اللہ اتبر آج ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جنت میں حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما یہ ہماری دعا ہوتی ہے لیکن رب نے بتلایا کہ تم کو آب کوثر ملے گا میرے محبوب کی غلامی کے طفیل ان کی محبت کی طفیل آب کوثر ملے گا دنیا میں نہیں جنت میں ملے گا لیکن میرا محبوب وہ شان والا ہے جو دنیا میں رہتا ہے تو اس کے لیے جنت کی نہر کا پانی لایا جاتا ہے پیارے آقا نے جنت کی نہر کے پانی سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور جب پیارے آقا نے غسل کیا غسل کے بعد سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لباس کو پہننے کا ارادہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آج میرے محبوب کو ایک نورانی لباس پہنا کر ایک نورانی عظمت والا لباس پہنا کر میری بارگاہ میں پیش کیا جائے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جبہ مبارک پیش کیا گیا حضور نے اس جبہ کو اپنے زیبتن فرمایا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک امام شریف کا کپڑا پیش کیا گیا پیارے آقا نے اس امام شریف کو اپنے سر پر باندھا اس امام شریف کے بارے میں سیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ابھی حضرت آدم کی پیدائش نہیں ہوئی ان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جبے کو بڑے عدب اور احترام کے ساتھ فرستوں کو حکم دیا کہ اے فرستوں اس کے اطراف و کناف چالیس ہزار فرستے اس جبے کے اطراف و کناف ہمیشہ اللہ کی تصمی بیان کرتے رہتے خدا کی پاکی بیان کرتے رہتے خدا نے اس جبے کو حضور کی میراج کی رات پیارے آقا کو اتا فرمایا اور فرمایا کہ محبوب اس جبے کو پہن کر اس عمامے کو بان کر میرے دیدار کے لئے تشریف لائے اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے اس جبے کے اطراف و کناف چالیس ہزار فرشتے اللہ کی تصوی بیان کرتے رہتے اور اس جبے کی اور اس عمامے کا احترام کیا کرتے اس کی تعدیم کیا کرتے اللہ نے پیارے محبوب کے لئے ویسا لباس عطا فرمایا تو الغرز خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعے میراج کی اگر حقیقتوں کو اس کی ایک ایک باتوں پر غور کیا جائے تو ہر چیز میں ایک ہی نکتہ نکلتا ہے وہ عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے شان مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے حضور کی بلندی ظاہر ہوتی ہے اور میراج کی رات جب پیارے آقا گرراق پر تشریف لے جانے لگے سیدھی جانب ستر ہزار نورانی فرشتے بائیں جانب ستر ہزار نورانی فرشتے ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی قندل ہے ہر جگہ نور ہی نور ہے فرشتے بھی نورانی ان کا لباس بھی نورانی ان کی قندل بھی نورانی سارا نور کا معاملہ ہے اس نورانی کی جھرمت میں اس نور کی جھرمت میں جب پیارے آقا تشریف فرما ہے تو ساری نورانیت پر حضور کا نور غالب آ رہا تھا پیارے آقا کا نور غلب آ با رہا تھا پیارے آقا کے نور کے سامنے ساری نوریں بھی کی دکھائی دے رہی تھی اللہ نے وہ شان نورانیت اطاف فرمائی تو خلاص کلام واقعی میراج کی ہر ہر چیز سے ہمیں عظمت حضور کی شان حضور کی نفات حضور کی بلندیاں ہی بلندیاں داہر ہوتی ہیں